بڑے شہر پر کورونا کا بڑا بار کراچی کورونا وائرس کا گڑ بن گیا محلک وائرس نے پورے شہر کو لپیٹ پہ لے لیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار سات سو انتالیس نئے کیسز سامنے آ گئے وائرس پھیلنے کی شرعہ سنتالیس آشاریا پانچ چھ فیصد تک ریکارڈ کی گئی ملک بھر میں کرونا تباہی مچانے لگا اسلام آباد راولپنڈی لاہور کوئٹا پشاور سمیت مختلف شہروں میں پھیلاؤ تیز آج ملک بھر میں کرونا تین سفرات کی زندگیہ نکل گیا سات ہزار چھے سو اٹھتر کیسز بھی ریپورٹ ہوئے شرعہ بارہ آشاریا نو تین فیصد تک جا پہنچی اسلام آباد کا چہری میں کرونا خیسز میں غیر معمولی اضافہ زلہ کا چہری میں پندرہ ججز کرونا وائرس کا شکار ہو گئے مختلف اطالدوں کے اٹھاون اہلکار بھی کرونا میں مقتلع متاثرہ ججز کی عدالتیں آج کے لیے بند کراچی اور ہیدراباد میں آج سے ہوتلوں میں انڈو ڈائننگ پر پابندی نافذ بارہ سال سے کم عمر طلبہ کی پچاس فیصد حاضری کی پابندی خیبہ پختون خواہ میں شادیوں سمیت انڈو تقریبات چوبیس جنوری سے پندرہ فروری تک ممنوع قرار ہوتلوں میں ڈائننگ بھی بن دس فیصد سے زائد مصبت کیسز والے شہروں میں پابندیوں کا اطلاق چوبیس تاریخ کے بجائے آج سے ہو گیا دنیا بھر میں کورونا کا نیا ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں پینتیس لاکھ چوبون ہزار نئے کیسز اور نو ہزار ستر اموافت ہوئیں امریکہ میں بھی دو ہزار سات سو اپراد زندگی کی بازی ہار گئے چھ لاک بانویں نئے مریض ریپورٹ بیجنگ میں بھی بڑھتے کیسز چین نے سرحدیں بند کر دی آسٹریلیا میں بھی پابندیوں میں توسی لاہور میں شارٹ سرکٹ تین ماہ سو بچوں کی جان لے گیا چنگیہ مرسدو میں رات گئے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تین بچے جلس کا جا بھگ ماں باپ اور تین بچے زخمی ریسکیو ذرائقے مطابق گھر میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی وزیرالہ عثمان بزدار نے ریپورٹ طلب کر لی شکرگڑ کے گاؤں پنڈی مانا میں کمرے میں دھواں بھرنے سے دو افراد جان بہاک چار بے ہوش ہو گئے جان بہاک افراد میں پچپن سالہ باپ اور بانچ سالہ بیٹی شامل متحاصرہ خاندان نے کمرے میں سردی سے بچنے کے لیے آگ چلائی تھی لاہور انارکلی دھماکے کے بتیز زخمی میں اسپتال لائے گئے نو سالہ بچہ سمیت تین افراد جان بہاک نو مری سرجیکل ٹاور میں بدستور سیرے علاج ایم ایس میو اسپتال دکٹر افتخار احمد کے بطابق بھی زخمیوں کو جس چارج کر دیا گیا جان بہاک افراد کی لاشیں اور زخمی لواحکین کے حوالے شرع نمو میں اضافے سے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے حکومت کی معاشی اصلاحات کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے کرونا کی صورتحال معمول پر لانے میں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر رہا وزیراعظم کی جیری پی شرعہ پانچ آشاریہ تین ساتھ پر پہنچنے پر حکومت کو مبارک بات ٹویٹ میں لکھا ہم نے زندگیاں اور روزگار دونوں کو بچایا غیر ملکی جریدیں دے اکانومس نے بھی تصدیق کر دی مہنگائی کے مارے بجلی سالفین کے لیے بری خبر بجلی کی قیمت تین روپے بارہ پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست ظاہر کر دی نیپرا یکم فروری کو سمات کرے گا کراچی کے بجلی سالفین کے لیے اچھی خبر بجلی ایک روپے نواسی پیسے سستی ہونے کا امکان فیول ایجسمنٹ کی مد میں کہ الیکٹرک کی نیپرا کو درخواست نیپرا دو پروری کو سمات کرے گا پیبلز پارٹی آج سے اکارا میں ٹریکٹر مارچ کے لیے تیار ٹریکٹر مارچ کے قیادت پی بی پنجاب کے صدر راجہ پر ویزہ شف کریں گے مارچ جناپاک سے شروع ہو کر پریس کلپ پر خطام فضیر ہوگا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر خزانہ شوکر ترین ورچولی اجلاس کی صدارت کریں گے ای سی سی اٹھارہ نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی نئی مردم اور دھر شماری کے لیے پانچ ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری کا امکان لہور بینکنگ کورٹ میں شگر میلز منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ودالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواہ زمانت میں 28 جنوری تک توسی کر دی ایف آئی اے کی جلد متعلقہ دالت میں چالان جمع کرانے کی یقین دہان بلدیاتی بل میں ترمیم کے لیے جماعت اسلامی بدستور سراپا احتجاد سند اسمبلی کے بہر آج 22 دن بھی دھرنا حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں احتجاد سے پیپلز پارٹی کا لسانیت کا بیانیاں دفن ہو گیا صبح کے اوقات میں خیبر پختونخورت پنجاب کے میدانی علاقے دھنکی لپیٹ میں رہے لاہور اور پیس آباد میں فلائٹ آپریشن متاثر حد نگاہ نہائیت کم رہ جانے سے موٹرمہ کے مختلف سیکشنز کئی گھنٹوں تک بند رہے جی ٹی روڈ اور دیگر شہرہوں پر بھی ٹرافک کی روانی میں مشکلات بارشوں کا نیا سسٹم ملک میں داخل کراچی سے خیبر موسم کے تیور بگڑنے لگے آزاد کشمیر، گلگت بلکستان، خیبر پختونخوا اور مری میں توفانی بارشوں اور برتباری کا خدشہ کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں بادل برسنے کا امکان اسلامواد راولپنڈی میں بھی کالی کھٹائیں چھا گئیں پنجاب کے بیشتر ازلا میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچھولی جاری کراچی میں دن کے وقت سورج کا زور سانحہ گاؤ قتل کو اتیس برس مکمل ہو گئے آل پارٹی سوریت کانفنس کی کال پر سیر نگر سمیت وادی بھر میں ہڑتال، سڑکوں پر چافک نہ ہونے کے برابر رہی اتجاجی مظاہرے روپنے کے لیے بھارتی فوج نے کئی بڑی مساجد میں نماز جمع کی ادائی کی پر پابندی لگا دی یوکرائن تنازہ، امریکی اور روسی وزراء خارجہ کے جنیوہ میں مذاکرات امریکی صدر جو بائیڈن کی دھمکی پر روس کا جواب بھی آ گیا کہا بائیڈن سخت الفاظ کے استعمال کے ساتھ مذاکراتی عمل کو سبوتاش کر رہے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا شیڈیل جاری سولہ اکتوبر سے تیرہ نومبر تک جاری رہنے والا ایونٹ آسٹیلیا کے سات شہروں میں کھلا جائے گا ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سولہ ٹی میں حصہ لیں گی پاکستان اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف تیس اکتوبر کو کھینے گا اور کینڈا میں برفانی توفان سے خوبصورت آبشار جم گئی سیاہوں نے کوہ پیمائی شروع کر دی موسیقی